سورس آف انٹیو پیشن آپ کا کون سا ہے کہ آپ مریم پر اضام دکھا رہے ہیں کہ ویڈیو اس پیٹری سے تیار ہو رہی ہیں وہ کیا سورس ہے اور کیا وہ بڑا ایفنٹک سورس ہے یا یہ سب اضام تراشی کی حد تکی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے بھی آپ اس کے ماضی کو دیکھتے ہیں ماضی میں آپ یاد کیجئے کہ جب نون ڈیجٹل زمانہ تھا تو نواز شریف صاحب نے انفرچنیٹلی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی جالی غلیز تصاویر جو ہے وہ فضاء سے پھینکی پھر ڈیجٹل زمانہ آیا زہاری بات جنریشن گیپ ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہمارے والدین کو بھی اس طرح سے کمپیوٹر یہ کوئی نواز شریف صاحب کو ہم بات نہیں کہہ رہے تمام جنریشن گیپ آتا ہے انفرچنیٹ بات ہے اس میں ڈیجٹل زمانہ آیا تو نئی نسل آگے آئی باجی نے باجی مریم نے اس پرمپورا کو پورا رکھا اور انہوں نے کلبری فانٹ سے شروع کر کے جا جرشد ملک کی ویڈیوز غیر اخلاقی ویڈیوز اور پھر ان کے شوہر نے بتایا کہ سب کے بات روموں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں اب بات روم میں مجھے بتا دیں کہ کون بندہ وہاں ہائیڈرو کوئی کلورک اکسائیڈ بناتا ہے وہاں بیٹھ کے یا بات روم میں کوئی اور ایسا فارمولا ہوتا ہے بات روم کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہی ہوں گی لوگوں کی کوئی اخلاقی ویڈیوز تو نہیں ہوں گی بات روم کے اندر تو اس لیے یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے انہی کا ماضی ہے ویڈیوز لانا انہی کا ماضی ہے ویڈیوز نشر کرنا اور ان کی لائبریری بنانا اور دھمکی دینا ابھی بھی مارکٹ میں بات کی جاری کہ ویڈیوز آ رہی ہیں تو انہی کا کام ہوگا لیکن میں ایک بات بتاؤں گا میں نے پچھلے دو دن میں لوگوں نے مجھے کچھ جرنلسٹوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں مجھے نہیں پتا وہ سچی ہیں مجھے نہیں پتا جھوٹی ہیں میں نے وہ دیکھی ہیں مجھے بھیجی گئی ہیں میں بس یہی کہوں گا کہ خدا کا واسطہ اس رستے پر نہ جائیں کسی کی عزت محفوظ پر نہیں رہنے والی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہیں وہ جس نے مجھے بھیجی ہیں میں نے اسے فوری طور پر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز خدا کا واسطہ انہیں نہ ریلیز کریں نہ کسی کو بھیجیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہماری ماں و بہنوں کی عزت ہے احترام ہے خواتین کا احترام ہے خدا کا واسطہ ہے بھلے وہ میرے سیاسی اپوننٹ ہیں جن کی بھیجی گئی ہے لیکن اخلاقیات کا تقاضہ ہے میں نے اس جنرلسٹ بھائی کو کہا ہے کہ اس کو یہی پر دفن کر دیں مجھے نہیں پتا وہ جالی ہے یا سچی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن جو چیز میرے سامنے آئی ہے میں گزارش کروں گا کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں جو ہماری ثقافت ہیں جو ہماری اخلاقیات ہیں خدا کا واسطہ ہے سیاست کریں غلازت نہ کریں آپ نے کہا کہ ویڈیوز کے بارے میں کہ ہمیں کسی کی ذات پر یا اس پر بات ہی کرنا چاہیے سیاست کرنی چاہیے کل ہی شیخ صاحب کا بلاول مکتر صاحب کے حوالے سے ایک بیان تھا تو آپ کے سمجھتے کہ اس طرح کے بیان چاہے کوئی بھی سیاستاد ہے اس کو دینا چاہیے اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ پہلی بات وہ تو آپ شیخ صاحب سے سوال پوچھیں گے اور یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے تو سیاستی پریس کون پرنس ہے میں اسٹم پروفیسر تو ہوں نہیں تو شیخ صاحب سے ضرور سوال پوچھیں اگر آپ کو اتراز ہے اس پر تو میرا جو بیان ہے اس پر میرے سے سوال پوچھیں میں جواب دوں گا اس کا آپ کو